شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے زمزم وائز کے ناظرین اسلام علیکم امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا احد اخلافت ہے ایک نوجوان خبر آیا ہوا اور یہ کہتا ہوا کہ اے احکم الحاکمین مجھ میں اور میری ماں میں فیصلہ فرما حاضر ہوا اور آکر عرض کی اے امیر المومنین میری ماں نے نو ماں تک مجھے شکم میں رکھا پھر وزی کے بعد دو سال تک مجھے دوت پھلایا جب نوجوان ہو گیا تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میری فرزندی کا انکار کر بیٹی اور اب کہتی ہے کہ وہ پہچانتی بھی نہیں امیر المومنین نے فرمایا تیری والدہ کہاں ہے نوجوان فلا کبیلا کے فلا مکان میں رہتی ہیں امیر المومنین اس نوجوان کی ماں کو میرے پاس لائجے آپ کے حکمے کی تمیل کی گئے اور فوراں اس عورت کو اس کے چار بھائیوں اور چالیس مسنوئی گواہ اس میں اتلایا گیا جو اس بات کی قسم کھاتے تھے کہ یہ عورت اس نوجوان کو جانتی بھی نہیں بلکہ یہ نوجوان جھوٹا اور ظالمانہ دعوے کر رہا ہے اس کا مطلب اس بات سے یہ ہے کہ وہ اس عورت کو اس کے قبیلے میں ظلیل کرے حالانکہ اس عورت کا ابھی نگاہ ہی نہیں ہوا پھر بچہ کہاں سے جنتی نہیں یہ تو اس وقت تک پاک دامن ہے امیر المومنین اے نوجوان تو کیا کہتا ہے نوجوان اے امیر المومنین خدا کی قسم یہ میری ماں ہے اس نے مجھے جنا اور دوت پلایا اور پھر گھر سے نکال دیا امیر المومنین اے عورت یہ لڑکا کیا کہتا ہے عورت اے مومنوں کے سردار مجھے خدا کی قسم نہ میں سے پہچانتی ہوں نہ یہ جانتی ہوں کہ یہ کن لوگوں میں سے ہے یہ مجھے خواہ مخواہ دلیل کرنا چاہتا ہے میں ایک کریشی لڑکی ہوں اور ابھی تک نواری ہوں امیر المومنین تو کیا اس معاملے میں تیرے پاس گواہ ہے عورت ہاں یہ ہے اس کے بعد فوراً چالیس گواہ قسم کھانے والے آگے بڑھیں جنہوں نے قسمیں کھا کر عورت کے حق میں گواہی دی اور نوجوان کو چھوٹا پتلایا امیر المومنین اچھا تو آج میں تمہارے ترمیان ایسا فیصلہ نافذ کروں گا جس کو مالک عرش بالا عرش پزاند فرمائے گا کیوں اے عورت تیرا کوئی ولی ہے عورت کیوں نہیں یہ میرے بھائی ہیں امیر المومنین اس کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر کیا میرا حکم تمہارے لیے اور تمہاری بہن کے لیے قابل قبول ہوگا چاروں بھائی ہاں ہاں کیوں نہیں امیر المومنین جو فرمائے ہمیں منظور ہے امیر المومنین میں خدا اور حاضرین کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے بلاشا کی صورت کو اس نوجوان کے ساتھ بیادیا چار سو نکت درہوں کے مہر پر اپنے مال تھی اے کنبر میرے پاس چار سو درہم لاؤ کنبر نے فوراں تعمیل کی اور ان درہموں کو نوجوان کے ہاتھ میں رکھ دیا امیر المومنین اے نوجوان ان درہموں کو اپنی عورت کی گود میں ڈال دیں اور جاؤ اب میرے پاس اس حالت میں آنا کتوجھ میں نہانے کا اثر ہو نوجوان یہ اٹھ ساتھ سن کر اٹھا اور درہم عورت کی گود میں ڈال دیں عورت چلا کر اے امیر المومنین جہنم جہنم کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے میرے فرزند سے بیادیں باہ خدا یہ میرا فرزند ہے میرے بھائیوں نے ایک کمینے آدمی سے میراکت کر دیا تھا جس میں سے میں نے یہ فرزند جنا پھر جب یہ بالک ہوا تو بھائیوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اس کی فرزندی سے انکار کر دوں اور اسے گھر سے نکال دوں باہ خدا یہ میرا لگتے جگر ہیں امیر المومنین اچھا جاؤ اپنے فرزند کو گھر دے جاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ باب المدینہ علمہ تھے اور یہ اس پاک علم کا نتیجہ تھا کہ ایسے ایسے مشکل مسائل بڑی سانت سے حل فرما لیتے تھے اور اس قسم کی مشکلات علم دین ہی سے حل ہوتی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسانے ہوئے گی مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے مزید ایسی ویڈیو پسانے کے لیے